بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں آمین آج کا رشتہ نسرت کا ہے نسرت غیر شادی شدہ ہے بڑی خوبصورت اور شرمیلی ہے نسرت کی عمر 27 سال ہے نسرت کی ہائٹ 5 فٹ 5 چینچ ہے نسرت کا تعلق ملتان سے ہے ان کے والی صاحب وابڑا میں جوب کرتی ہیں تین سال قبل نسرت کے والی صاحب کا تو بادلہ ملتان سے لہور ہو گیا تھا اس لئے یہ ساری فیملی ملتان سے لہور شفٹ ہو گئی تھی نسرت کی دو بہنیں ہیں ایک بہن نسرت سے بڑی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے دوسری بہن ابھی غیر شادی شدہ ہے نسرت کے والدین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نسرت کے کئی رشتے دیکھی ہیں مگر کوئی رشتہ دل کو لگا نہیں ایک جگہ نسرت کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا منگنی بھی ہو گئی تھی مگر کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا نسرت کے والدین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں شادی سے پہلے ہی پتا چل گیا کہ لڑکا شادی شدہ تھا اگر ہم اس لڑکے سے نسرت کی شادی کر دیتے تو انسرت کے لئے بڑی مشکل ہو جاتی نسرت کے والدین چاہتے ہیں ہمیں ایسا رشتہ ملے جو کسی اچھی اور منحضب گھرانے سے ہو کیونکہ ان کی ساری فیملی پڑی لکھی ہے اس لئے یہ بھی کسی پڑی لکھی اور شریف فیملی سے رشتہ جھوڑنا چاہتے ہیں نسرت کے والدین شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نسرت کی عمر ستائیس سال ہو چکی ہے اگر دو چار سال اور گزر گئے تو پھر رشتہ جلدی نہیں ملے گا لڑکی کی شادی اگر جلدی کر دی جائے تو یہ اچھا ہوتا ہے ورنہ عمر زیادہ ہونے پر لڑکا بھی بڑی عمر کا ملتا ہے نسرت کے والدین کا کہنا ہے ہماری ذات شیخ ہے مگر ہم ذات سے ذات برادری کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہمارے نزدیک شرافہ سب سے بڑی چیز ہے اس لئے اگر کسی بھی ذات سے اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو ہم فونر نسرت کی شادی کرنے کے لئے تیار ہیں تو ناظرین آپ نے نسرت کے رشتے کی ساری تفصیل سن لی ہے رشتے کے بارے میں ہر چیز آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے تو اگر یہ رشتہ آپ کے نزدیک مناسب ہے اور بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو پھر آپ نے بالکل دیر نہیں کرنی ہے اپنا کوئی بھی رابطہ نمبر نیچے کمرس بوکس کے اندر تحریر کر دے اور اس کے ساتھ اپنی تعلیم اور اپنی آمدنی کے بارے میں ضرور بتا دے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ